اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب لوگ حیریت سے ہوں گے ہم آجا ضرورے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ جس میں ہم آپ کو پرندو کی ویکسینیشن کے مطلق بتائیں گے ویڈیو پہ آخر تک لازمی دیکھئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کانلی سبسکرائب کر لیں ہم میں سے اکثر لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ویکسین آخر ہے کیا لوگ اکثر گلہ کرتے ہیں کہ یہ ویکسینیں تو ہمارے پرندے بیمار کر دیں دوستو ویکسین کے اندر وہ پیتھو جن موجود ہوتا ہے جس کے اگنس یہ ویکسین کام کرے گی جیسے کہ اگر انڈی ہے تو ویکسین کے اندر انڈی کا وائرس موجود ہوگا لیکن اس وائرس کو بہت کمزور آلت میں یا مریوی آلت میں ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ پرندے کے اندر بیماری تو ناکاز کر سکے لیکن وہ اس کی امیونٹی ضرور بوسٹ اپ کر دے سب سے پہلے کچھ ضروری بات ہیں جو آپ نے ویکسین کرنے سے پہلے ویکسین کرنے کے بعد لازمی یاد رکھنی ہے تاکہ آپ کا پرندہ پوسٹ ویکسین سٹریس میں نہ جائے پہلی بات یہ کہ ویکسین کرنے سے ایک ہفتہ پہلے اور ایک ہفتہ بعد تک آپ نے کوئی بھی انٹیوائٹک یوز نہیں کروانی دوسری بات یہ کہ آپ ویکسین استعمال کرنے سے پہلے بھی اور بعد بھی وائٹامنز کا استعمال لازمی کروائیں ویکسین سے پہلے پرندوں کی ڈیوارمنگ لازمی کریں اور ان کی فلشنگ بھی کریں ویکسین استعمال کرنے کے بعد آپ اپنے پرندوں کو پروبیٹکس کا استعمال لازمی کروائیں جس سے پرندوں کی سٹریس کام ہوگی دوستو ویکسین کرنے کیسے اس کو تیار کیسے کرنا اس کی طرف چلتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ آپ نے ویکسین کی کول چین مینٹین کرنے ہوتی ہے جیسے ہی آپ دکندار سے ویکسین خریدیں آپ اس بات کا خیال ضرور رکھیں کہ دکندار نے وہ ویکسین فریج میں رکھی ہوئی تھی اور جب آپ اس سے ویکسین خریدیں تو آپ ساتھ تھوڑی سی برف بھی لے لیں جس میں رکھ کے آپ ویکسین کو گھر لے آئیں اور گھر لاکر ویکسین کو فریج میں سٹور کر لیں جس دن بھی آپ نے ویکسین کرنی ہو اس دن آپ ویکسین تیار کر کے ساتھ ایک چھوٹے سے برتن میں برف رکھیں یعنی کہ ایک پرندے کو جب آپ ویکسین کریں تو جب تک آپ دوسرا پرندہ پکڑتے تو اس ویکسین کو برف میں رکھیں اور اس طرح آپ کی جو ویکسین کی کول چین ہے وہ مینٹین رہے گی اب ویکسین کو تیار کیسے کرنا اس کی طرف چلتے ہیں ہم اپنے پرندوں کو جو ویکسین کرتے ہیں وہ ڈی آئی بی اورل ہے جو آپ کتروں کی شکل میں پرندوں کو پلا سکتے ہیں یہ ویکسین آپ تین ماہ کے مدد کے بعد کر سکتے ہیں لیکن بہترین نتائج کے لیے اس کو ہر ماہ ریپیٹ کریں ایک بار آپ نے ویکسین کرنا سٹارٹ کر دی تو کوشش کریں کہ اس میں کوئی بھی ناغہ نہ ہو جس تاریخ پر آپ نے ویکسین کی اگلے ماہ کے اسی تاریخ پر آپ اس کو ریپیٹ کریں ویڈیو میں آپ کو ویکسین کے ساتھ ایک نلے رنگ کا ڈراپر بھی نظر آ رہا ہوگا جس میں پانی کے ازار کرتے ہیں یعنی کہ یہ ویکسین آپ ازار پرندوں کو کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ایک صاف سرنج کی مدد سے یہ نلے رنگ کا پانی ویکسین والی بوتل میں ڈالنا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر کے یہ سرنج کی مدد سے یہ پانی واپس اور ڈراپر میں ڈال لینا ہے اس کو اچھے سے لائے لینا ہے اس طرح آپ کی ویکسین تیار ہو جائے گی چلیں آپ پرندوں کو ویکسین کرتے ہیں یہ ویکسین آپ دو سے تین دن کے بچوں سے لے کر تمام بڑے پرندوں کو کر سکتے ہیں جب بھی آپ کو نیا پرندہ لافٹ میں لائیں تو اس بات کو یقین ہی بنائیں کہ آپ سب سے پہلے اس کی ویکسین کریں اور پھر اس کو باقی پرندوں کے ساتھ مکس کریں یہ ویکسین آپ ڈراپر کی مدد سے ایک دو کتر پرندوں کو پلا بھی سکتے ہیں یا ان کی آنکھ میں بھی ڈال سکتے ہیں جیسا کہ آپ کے ویڈیو میں دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم نے ساتھ برف رکھی بھی ہے اور جیسے ہمیں ایک پرندے کو ویکسین کر لیتے ہیں تو ویکسین کو واپس برف میں رکھتے ہیں تاکہ یہ ہماری ویکسین ہے وہ کرامت رہے اور اس کی کول چین مینٹین لے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں